یہ حساب ہے یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے یہ پیش ہونا ہے اور وہاں پہ حوض کوسر ہے اور پھر وہ مرحلہ ہے اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں کسی کو استثناء نہیں ہے سب نے پل سرات سے گزرنا ہے بعض احادیث میں اس کے لیے پل کا جسر کا لفظ ہے بعض احادیث میں اس کے لیے راستے اور سرات کا لفظ ہے سرات سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ بالکل فلیٹ اور سیدھا راستہ ہے اور پل سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ آسانی سے گزر جائے گا حضور نے فرمایا جہنم کے موں پہ رکھا ہوا اس کے اوپر رکھا ہوا یہ پل ہے اور یہ پل مدحظہ مزلہ ایسا نہیں کہ سیدھا ہے فرما یوں ایسے ڈھلان نما ہے ڈھلان ہے ڈھلان یوں اس طرح سے نیچے کو آتا ہوا اور ڈھلان بھی ایسے خوشک ڈھلان نہیں ہے فرمایا مزلہ پھر سلپری ہے سلپری پاؤں رکھیں تو نیچے جیسے تیل گرایا ہوا ہو سلپری ہے یوں راستہ ہے نیچے جہنم کی آگ کے شولے بڑک رہے ہیں اور اوپر یہ پل سے رات رکھا گیا ہے جو یوں ڈھلان میں ہے اور سلپری ہے پاؤں اس سے فزلتے جاتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ جو چیزیں یوں پھلان میں ہوتی ہیں ان کی ٹاپ جو ہے وہ سیدھی ہو جاتی ہے بعض آثار میں صحابہ نے بیان کیا جو پل سے رات ہے اس کی ٹاپ دھاری دار ہے ایسے آ کر فلیج نہیں ہوتا ایسے آ کر ایسے ہو جاتا ہے بال سے زیادہ باریک ہے اوپر سے اور تنوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اور میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے بیان کی ابلاغ کی کمال اور انتہا کر دی ہے اس وقت جتنے جتنے جتنی چیزیں موجود تھیں جن سے اللہ کے رسول نے مسئلے کو سمجھایا اور اللہ والوں کے دلوں میں اللہ کے خوف کو بٹھایا وہ ساری بیان کر دیں فرمایا علیہا خطاطیف وکلالیب وحسکا اور مفلتحا یعنی ایسے گنڈے ہوتے ہیں جن میں گوشت لٹکایا جاتا ہے نوکیلے ایک نوک والے ہوتے ہیں باز تین نوک والے ہوتے ہیں باز لوہے کی بڑی سلاخ ہوتی ہے اس کو ایسے ٹیڑا کر دیا جاتا ہے فرمایا وہ جو پل ہے سلپری ہے اور دھلان میں ہے اوپر سے تھاری دھار تلوار سے زیادہ تیز ہے اور پھر اس پہ جگہ جگہ یہ کانٹے لگے ہوئے ہیں چلنے والے کے جسم کو نوچ رہے ہیں کہیں ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں کہیں جسم سے گوشت کو نوچا جا رہا ہے کہیں باؤں سلپ ہو رہے ہیں حضور فرماتے ہیں جو اللہ والے ہوں گے کوئی برکرستاری سے گراس کر جائے گا کوئی ہوگا جو تیز گھوڑے کی طرح دوڑتا ہوا چلا جائے گا کوئی چلتے چلتے زخم کھاتے ہوئے جائے گا کسی کو جھنم کی آگ جلاتے جلاتے اس کنارے تک پہنچائے گی کوئی ایسا بدنصیب بھی ہوگا جو وہیں پر ٹوٹ کے جہنم کے اندر گر جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پل سیرات ہے میرے دوستو رعزیزو اس سے ہر شخص نے گزرنا ہے اللہ نے دے کر دیا اس کو حتمی کر دیا ہے تم سب نے جہنم کے موں سے گزرنا ہے اس گزرنے کی تیاری کی دنی کی ہے سوال یہ ہے ہماری زندگی میں یہ واقعہ پتنی جیسے ہمیں تو ایسے لگتا ہے پتنی ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہے کیا جو ہونے والا ہے اتنا حتمی اتنا فائنل اس کی ایک ایک انچ کی رپورٹ اس کی ایک ایک گہرائی اور مایکرو ڈیٹیل رسول اللہ بیان کرتے ہیں اور آج کا امت اس کو جانتا ہی نہیں ہے اس کے لیے ساری دنیا وہ وہی ہے جو اس دنیا میں گزر رہا ہے اس کی ساری جد و جہد کا حاصل اس کے سارے منصوبوں کی انتہا اس کی یہ دنیا ہے جس دنیا نے میرے دوستو ہاتھ میں نہیں رہنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے ساتھ تو میری مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص سفر کر رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے درخت کے نیچے روکا ہے سایا لینے کے لیے پھر اس نے آگے کا سفر شروع کرنا ہے یہ جب میرے پیغمبر کی مثال ہے دنیا کے ساتھ میری اور آپ کی عقاد کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت چالیس مردوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلاحیت وہ صلاحیت ہے جو کائنات کے کسی انسان کے پاس نہیں ہے رسول اللہ وہ ہے جن کو کائنات کے سارے نبیوں کا امام بنایا ہے جب حضور کی اس دنیا سے نسبت کوئی نہیں اور میں کہتا ہوں ابو بکر و عمر موجود تھے اور نبیوں کے بعد سب سے افضل لوگ موجود تھے اس موقع پر حضور نے کہا تھا شیخین امت سے میرے ساتھیوں یہ دنیا تو یہود و نصارہ کی ہے میرے لئے تو اللہ نے آخرت کو رکھا ہوا ہے لیکن آج مسلمان کا فلسفہ بدل گیا میرے لئے تو دنیا آخرت کی دیکھی جائے گی